ہیلو دوستو آج جس بک کی سمبری پیش کرنے ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے لیمٹلیس لیمٹلیس ایک ایسی برین امپاورنگ بک ہے جو کہ آپ کے دماغ کو حیران کن حد تک تک اطور کر سکتی ہے کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو ڈمپ، سلو یا انسکلڈ سمجھتا ہو اس کے لیے یہ بک ایک میرے قد سے کم نہیں اس بک کو جیم قوٹ نے لکھا ہے جو کہ ایک میٹا لرننگ ایکسپرٹ ہے اب آتھر بچپن کے ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک لرننگ ڈیسیبیلٹی کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے کئی سال سکول میں سیکھنے کی کافی کوشش کی اس کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکے لہٰذا آتھر نے خود سے ہی لرننگ کے چند سیکرٹس کے بارے میں جانا جو آج پوری دنیا میں قویٹ لرننگ ٹیکنیکز کی فاؤنڈیشن بنا اب قویٹ لرننگ فاؤنڈیشن تقریباً سو سے زائد ممالک میں ڈیفرنٹ کارپوریشنز اور انڈیویجولز میں استعمال کی جاتی ہے تو آئیے اس بک کی سمری کے بارے میں جانتے ہیں اس بک کو ہم گیارہ چپٹرز میں ڈیوائیڈ کریں گے جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں آتھر کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کو ایک برین انجری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ایک لرننگ ڈیسیبیلٹی کا شکار ہو گئے اس ڈیسیبیلٹی کی وجہ سے ان کو سکول میں دوسرے بچوں سے قدر زیادہ محنت کرنا پڑتا تھی اور ساتھ ہی ساتھ ریگلر بولنگ کا سامنا بھی کرنا پڑتا رہا یہاں تک کہ ایک بار ان کے ایک ٹیچر نے بھی ان کو تبوائے ویڈا بروکن برین کا خطاب دے دیا اب کافی عرصہ آتھر سوچتے رہے کہ ان کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی تاہم کالج میں انہوں نے ایک الگ طریقے کے بارے میں جانا ان کو پتا لگا کہ ان کو زیادہ محنت نہیں بلکہ بہتر طریقے سے محنت کرنا ہوگی اب یہاں پر انہوں نے جو ٹپ سکھی انہوں نے آتھر کو ایک انکریزڈ فوکس امپرووڈ میمری اور انفارمیشن کو بہتر طریقے سے ابزارب کرنے میں کافی مدد کی اب آتھر یہاں کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے لرننگ مائنسیٹ میں چند تقدیلیاں لاکر اپنے دماغ کی طاقت کو لیمٹ لیس کر سکتے ہیں اب کیا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آپ کے لیے اچھی ہے یا بری یہ ایک بہت آسان سا سوال ہے تاہم اس کا جواب اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں ایک طرف سمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کافی لیبریٹنگ لگتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے زیادہ تر کاموں کو آسان کرتے ہیں لیکن دراصل ایسا نہیں ہے اور چند ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دماغ کے سیکھنے کے پروسس جس کو کاغنیٹیو لرننگ کہتے ہیں اس کے لیے ایک رکاوٹ ہے اب یہاں پر آتھر ایک نیورو سائنٹس جن کا نام دینیل جے لیوٹن ہے ان کی ایک ریسرچ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنے روٹین ورگ سے بار بار موبائل نوٹیفکیشن یا موبائل ٹیکسٹنگ کی طرف سوچھ کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے دماغ کے فیول کو بہت تیزی سے برن کر رہے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ سٹریسٹ اور ایگزاوسٹٹ فیل کرتے ہیں اب یہاں پر کی میسج یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بے شک ہماری زندگی کو آسان کرتی ہے لیکن دراصل یہ ہمارے سیکھنے کی طاقت کو خراب کرتی ہے اب یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے ایک لکھ پر ہر طرح کی انفارمیشن ہمیں اویلیبل ہے اور ایک سٹیڈیز یہ بھی کہتی ہے کہ ایک عام آدمی کو آج انیس سو ساٹھ کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ انفارمیشن تک رسائی حاصل ہے لیکن اپنے دماغ کو بہت زیادہ یوزلس انفارمیشن سے بھرنا بھی ایک اچھی چیز نہیں کیونکہ بہت زیادہ فیکٹس یا انفارمیشن کے بارے میں ایک دم جاننے سے زیادہ تر لوگوں کو وہ چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں اور لوگوں کو بعد میں زیادہ تر چیزیں بھول جاتی ہیں اب یہاں آخر کہتے ہیں کہ آپ ایک سمپل ٹیکنیک یوز کریں اور جو انفارمیشن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کو ضرور ریکال کریں اس سے آپ کی میموری امپروو ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آخر یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا اوور یوز آپ کی کرٹیکل تھنکنگ کی ایبیلیٹی کو بھی متاثر کرتا ہے اب یہاں پر آخر ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہمیں ایشیوز کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹف سے دیکھنے میں مدد دیتا ہے لیکن در حقیقت اس کے برعکس ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایشیوز کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹف کے بارے میں جاننے اور سرچ کرنے کی بجائے زیادہ تر انہی سورسز پر ریلائے کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پہلے سے بنے ہوئے بیلیوز کو مزید پختہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم کرٹیکل تھنکنگ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں آتھر اس بات پر ایمفیسائز دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے دماغ کو بہترین حالات میں رکھنا چاہیے اور اس کے لیے وہ ایک آسان سی ٹپ دیتے ہیں اب یہ ٹپ ہے کیا؟ آتھر کہتے ہیں کہ آج کی ڈیجیٹل ایج میں آپ کو روزانہ اپنی تمام ڈیوائسز کو چاہے وہ موبائل فون ہو چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو ان کو تھرٹی منٹس کے لیے بلکل آف کر دینا چاہیے اور اس وقت اپنے دماغ کو بلکل ریلیکس کر دینا چاہیے یا اپنے دماغ کو خود سے سوچنے پر لگانا چاہیے تاکہ آپ بغیر انفارمیشن کے اپنی سوچ کے مطابق ہی اپینین بنا سکیں اب یہاں پر ایک سوال بہت اہم ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ ٹائم ڈیجیٹل ڈیوائسز پر ہی لگا دیں تو کیا یہ ہمارا دماغ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گا اب نیکس چپٹر پر ہم اسی چیز پر بات کریں گے چپٹر 3 ایچ آف ایس ہیس دا پاور ٹو چینج آور برین آتھر کہتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ میں کیوں اتنا ڈم ہوں میری میمری کیوں اتنی بری ہے کیا میں اس سبجیکٹ میں اچھا نہیں ہوں اب آتھر یہاں کہتے ہیں کہ ہم اکثر اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سے کمپیر کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی طرح کیوں لائک نہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سوچ آپ کے دماغ کو فل پوٹینشل پر پرفارم کرنے سے روکتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کرنٹ اچیومنٹس پر بہت زیادہ خوش نہ ہوں لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ کل کو بھی کامیاب نہیں ہوں گے اب یہاں پر آتھر کہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہائلی نیرو پلاسٹک ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو کافی بدلتا رہتا ہے اب یہاں پر کی میسج یہ ہے کہ ہم سب میں اپنے دماغ کو بدلنے کی طاقت ہوتی ہے اور ہمیں اس طاقت کے بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہیے ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا دماغ بلوخت تک پہنچنے پر اپنے مکمل پوٹینشل پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اب فورچنٹلی یہاں پر اس سوچ کے اگینسٹ کافی زیادہ ایوڈنس پایا گیا ہے اب یہاں آتھر لنڈن کیپ کے ڈرائیورز کی ایک مثال کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کیپ ڈرائیورز کو ڈرائیونگ ایکزیم پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ میند کرنا پڑتی ہے ایک اچھے کیپ ڈرائیورز کو لنڈن کی دس کلومیٹر کے ایریا میں تقریباً پچیس ہزار سٹریٹس کو یاد کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس سب لرننگ کا ان کے دماغ پر بہت حیران کو نصر ہوتا ہے اب آتھر یہاں کہتے ہیں کہ ان کیپ ڈرائیورز کے دماغ میں سٹریٹس کے بارے میں بہت زیادہ لرننگ کرنے کی وجہ سے نئے نیورل پاتھویز بن جاتے ہیں اور یہ ان کے دماغ کے سٹرکچر کو ہی بدل دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دماغ کو مزید بڑا بھی کر دیتے ہیں اب ہم سب کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنے دماغ میں نئے نیورل پاتھویز بنا سکتے ہیں اس کے لیے آتھر لائے ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتا ہے آتھر کہتے ہیں کہ سب سے بڑا لائے جو ہمیں ہمیشہ سے سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آئی کیو ہمیشہ سے ہی فکسٹ رہتا ہے اب عمومہ لوگوں کے آئی کیو سکور سٹیبل ہی رہتے ہیں لیکن یہ آپ کے لرننگ ایبیلٹی کو میئر نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا انٹیلیجنٹ لیول وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتا ہے یا نہیں یہ لائے یعنی کہ ایک فکسٹ آئی کیو کا آئیڈیا لیمٹنگ اور نیگٹیو ہو سکتا ہے سب کے اندر جینے لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان لائس پر سے اپنے دماغ کو ہٹانا شروع کر دیں اور یقین کرنا شروع کر دیں کہ ہاں میں اب بھی کچھ کر سکتا ہوں ہم روزانہ اپنے آپ سے ہزاروں سوال پوچھتے ہیں ان میں سے اکثر سوال کافی ریپیٹنگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ سوالات کافی ڈومینیٹنگ بھی ہوتے ہیں جو باقی سوالات کے مقابلے میں ہمارے دماغ میں اکثر آتے رہتے ہیں جیسے کہ ایک بار آتھر کو ہالی ووڈ ایکٹر ویل سمیت کے ساتھ موقعات کا موقع ملا یہ موقعات کینیڈا کے شہر ٹورانٹو کے ایک سیٹ پر ہوئی اس وقت مووی کریو سرد رات میں شام چھ بجے سے صبح چھ بجے تک کام کر رہا تھا اس وقت ویل سمیت نے آتھر سے ایک سوال کیا کہ میں اس ایکسپیرینس کو کیسے میجیکل بنا سکتا ہوں اب یہاں ویل سمیت نے اپنے اس ڈومینٹ قویسٹن پر بار بار یکٹ کرتے ہوئے اس مشکل ٹائم میں سارے کریو کو ہارٹ چوکلٹس بھی پلائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جوکس بھی کرتے رہے جس کی وجہ سے کریو کے لیے وہ بہت مشکل ٹائم ایک آسان ٹائم میں کنوٹ ہو گیا اب آتھر یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ مشکل وقت میں نیگٹیو تھوٹس کو پوزیٹیو تھوٹس سے ریپلیس کر سکتے ہیں تو اب آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے ڈومینٹ قویسٹنز ہیں کیا اور یہ ڈومینٹ قویسٹنز ویل سمیت کی طرح کس موقع پر آپ کی مدد کر سکتے ہیں انفورچنیٹلی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے ڈومینٹ قویسٹنز ہمارے لیے نیگٹیو اور ڈس ایمپاورنگ ہو سکتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں میں کیسی یونیک لگ سکتا ہوں لوگ مجھے کیسے زیادہ پسند کر سکتے ہیں کیا میں غائب ہو سکتا ہوں اب آتھر کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے سوالات کی بجائے کچھ اس طرح سے سوالات کریں کہ میں جس چیز میں بہتر نہیں کیا میں اس چیز میں اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکتا ہوں میرا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے میں اس بارے میں جانوں تاکہ میں اس طرح سے کام کر سکوں اب یہ کوئسٹنز پوزیٹیو اور ایمپاورنگ ہیں اور اس طرح کے سوالات آپ کے مائنڈ سیٹ کو پوزیٹیو اور لیمیلٹ ارس کرنے میں مدد دیتے ہیں اب اس طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کے دماغ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ یہ آپ کو ڈپریشن سے بچاتا ہے اب نیکس ٹائم جب بھی آپ کے مائنڈ میں ایسے فریزز آئیں جیسے میں یہ نہیں کر سکتا میں ایسا نہیں ہوں تو آپ ان کو سمپل ریورس کریں اور سوچیں کہ ہاں میں ابھی اس چیز میں اچھا نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ میں آگے اس میں کچھ بہتر ہو جاؤں اس طرح کی ٹیکنیکس آپ کے اندر کے سیلف کرٹک کو کچھ نہ کچھ دبانا شروع کر دیں گی آپ کو جب بھی ایسی سوچیں آئیں آپ اپنے اندر کے سیلف کرٹک کو سپریس کرنا شروع کر دیں اور ایمپروو کرنے والے مائنڈ سیٹ سے ریپلیس کریں پوزیٹیو اور لیمیٹ لیس چپٹر فائیو موٹیویٹ یورسیلف تو چینج یور بیہیویر بائی ڈیفائنگ یورسیلف اور پرپرس اس چپٹر میں آتھر کہتے ہیں کہ پیشن اور پرپرس دو ایسے الفاظ ہیں جن کو انٹرچینجبلی یوز کیا جا سکتا ہے ہم عموماً ان الفاظ کو کسی ایسے شوق کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمیں پیشنیٹ کر دیتے ہوں کوئی ایسی عادت جس سے ہم محبت کرتے ہوں جو ہمیں کسی بھی اور چیز سے زیادہ پسند ہو اب آتھر کہتے ہیں کہ دراصل پیشن اور پرپرس دونوں مختلف چیزیں ہیں پیشن ہمارے اندرون دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے اس کے برقس پرپرس ایک ایسی چیز ہے جو آپ اس دنیا کے لیے کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کا پیشن کتاب پڑھنا ہو سکتا ہے لیکن آپ کا پرپرس اس کتاب سے سیکھی گئی چیز دوسروں کو سکھانا ہو سکتا ہے اب یہاں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر کے پیشن کو تلاش کر کے اپنے پرپرس میں کنورٹ کر کے دوسروں کا بھی بھلا کریں اب جب آپ کے پاس ایک سٹرانگ پرپرس آ چکا ہے اور آپ اس پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تب بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اس کو پورا کرنے نہیں دے رہی اب یہ چیز ہے کیا ہو سکتا ہے یہ اس انرجی کمی ہو جو کہ غلط خوراک اور غلط سلیپنگ ہیبٹس کی وجہ سے بنی ہو اب نیت کی کمی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کئی طرح کی فیزیکل اور منٹل ڈیزیزز آپ کو ہو سکتی ہیں جیسے کہ ڈپریشن، ہارٹ ڈیزیز، الزائیمر لہٰذا اپنی نیند کو کبھی بھی نہ قربان کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خوراک اور ورزش کو بھی ایسینشل بنائیں اس سے آپ کو برین پاور اور ساتھ ساتھ فیزیکل ہیلپ میں بھی اچھے نتائج نظر آئیں کیا آپ جانتے ہیں نیند اور ورزش آپس میں کافی ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں ریگولر ایکسرسائز آپ کے سونے میں کافی مدد کرتی ہے ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ ورزش کرتے ہیں ان کی نیند ان لوگوں سے قدر بہتر ہے جو ورزش نہیں کرتے کیا آپ جانتے ہیں کہ ریگولر ایکسرسائز آپ کے برین کے ہپو کیمپس کو بڑا کرتی ہے لہٰذا آپ اچھی ایکسرسائز اور گوڈ سلیپ پر ضرور کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کالیٹی فوڈ بھی ضرور کھائیں آتھر یہاں پر ایک نیورو سائنٹسٹ لیزا ماسکونی کی ایک ریسرچ کا ریفرس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دماغ کے لیے پینتالس طرح کی نیوٹرینٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور وہ کچھ ان فوڈز میں پائی جاتی ہیں ایووکاڈوز، بلو بیریز، بروکلی، ڈارک چوکلیٹ، ایگز، لیفی گرینز، سامن، ٹرمیرک، والنٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وارٹر اب ان سب چیزوں یعنی کہ ایک اچھی سلیپ، گوڈ فوڈ اور ایکسرسائز ان پر کام کیسے کیا جائے اس کے لیے آتھر کہتے ہیں کہ عموماً آدات بنانے میں 18 سے 254 دن تک لگ سکتے ہیں اور آپ یہ آدات بنانے کے لیے سمال چیلنجز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک وقت میں ایک تو آہستہ آہستہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ ضرور بنیں گے اور یہاں سب سے ضروری چیز اس کنسسٹنسی ہے یعنی جو کام آپ نے ایک بار شروع کیا اس کو کانٹینیو ضرور کریں کیا آپ کو یاد ہے کبھی آپ کسی چیز میں اتنا زیادہ فوکس تھے کہ آپ کو اپنے وقت کے بارے میں بھی یاد نہیں رہا دراصل اگر آپ اس سٹیٹ میں تھے تو اس کو فلو سٹیٹ کہا جاتا ہے اور جب بھی ہم اس سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہم جو ٹاسک پوری کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں ایفرٹ لیس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور کیا آپ جانتے ہیں یہ فلو سٹیٹ آپ کی کار کر دی گئے کہ کوئی پانچ سو گناہ تک بڑھا دیتی ہے اب یہاں سوال یہ ہے کہ فلو سٹیٹ میں کیسے آیا جائے اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ ڈسٹریکشنز جو کہ آپ کے دماغ کو اس کام پر فوکس کرنے سے روکتی ہیں ان کو اپنے اردگرد سے ختم کر دیں آرثر کہتے ہیں کہ اگر آپ بار بار موبائل فون یا ای میلز چیک کرتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دینا چاہیے کیونکہ ایک اندازے کے مطابق آپ کو واپس اسی سٹیٹ آف مائن میں آنے کے لیے تقریباً بیس منٹ تک لگ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو بھی ٹاسک آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کم از کم ایک گھیٹہ ہونا چاہیے اور یہاں آرثر ایک اور چیز جسے ملٹی ٹاسکنگ کہا جاتا ہے اس سے بھی بچنے کے لیے کہتے ہیں اب ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ فلو سٹیٹ میں انسان بہت اچھا محسوس کرتا ہے کیونکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی پیک پر ہوتی ہے لیکن یہاں پر کچھ ٹاسک ایسی بھی ہیں جن کو آپ فلو سٹیٹ میں نہیں کر سکتے تو ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھا جائے اس کے لیے آرثر ایک ٹیکنیک جس کو بیبی سٹیپس کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں اب یہ ٹیکنیک ہے کیا یہ ٹیکنیک کہتی ہے کہ عموماً مشکل اور تھکا دینے والی ٹاسک سمیں کام میں تخیر کرنے پر مجبور کرتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی نامکمل ٹاسک ہمارے دماغ میں سٹریس اور ٹینشن کو بھی پیدا کرتی ہیں اور ہمارا دماغ عموماً ان چیزوں کے بارے میں سوچ سا رہتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائیں اس کے لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ اپنی اس سستی کی عادت کو کچھ آسان سے سٹیپس کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں اب آتھر یہاں پر ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک لمبی سپیچ تیار کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب کچھ اکٹے ہی نہ کریں بلکہ اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا لکھنا شروع کریں ہو سکتا ہے کہ لکھتے لکھتے آپ مکمل سپیچ یا اٹلیس جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ ہی لکھتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ بڑے کام کو چند چھوٹے کاموں میں ڈیوائیڈ کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ فلو سٹیٹ میں آ کر پلین سے زیادہ کام کر دیں اکثر سٹیڈیز میں یہ بات ملوم ہوتی ہے کہ میوزک، موڈ اور لرننگ میں ایک خاص طرح کا رشتہ پایا گیا ہے اکثر طرح کے میوزک آپ کے سیکھنے کی ایبیلیٹی کو بڑھاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں ایک میوزک جس کو بروک میوزک کہا جاتا ہے اس میں عموماً پچاس سے اسی بیٹس ہوتی ہیں اور یہ بیٹس آپ کے فوکس کو بڑھانے میں کافی مدد کرتی ہیں اسی طرح دوسری چیز جس کے بارے میں آتھر یہاں بتا رہے ہیں وہ ہے سونگنے کی حص یعنی سمیل ہمارا دماغ اکثر میموریز کو سمیل کے ساتھ ساتھ اسوسیٹ کرتا ہے جیسے کہ اکثر کسی کھانے کی خوشبو آپ کو آپ کی دھدی کی ککنگ کی یاد دلا سکتی ہے اس چیز کی helpful practical example کچھ اس طرح سے ہے کہ اگلی بار آپ جب بھی کسی exam کی تیاری کر رہے ہوں تو کوئی خاص خوشبو اپنے ریسٹ پر لگائیں اور exam کے دن دوبارہ سے وہی خوشبو آپ اپنے ریسٹ پر لگائیں یہ آپ کو آپ کی تیاری کے وقت کی میموری کو recall کرنے میں مدد دے گی جس سے آپ اپنے exam کو کچھ بہتر طریقے سے solve کر سکیں گے اب آتھر یہاں پر ایک بہت interesting چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب عموماً ہم کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل ہی شروع میں کی گئی بات ہمیں زیادہ تر یاد رہتی ہے اسی طرح سے بالکل آخر میں کی گئی بات کو بھی عموماً ہمارا دماغ یاد رکھتا ہے اور بیچ میں کی گئی باتوں کو اکثر ہم بھول جاتے ہیں اب اس ٹیکنیک کو آتھر پوموڈورو ٹیکنیک کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بڑا کام کریں تو اس کو پچیس پچیس منٹ کے سمال چنکس میں ڈیوائیڈ کر دیں اور ہر پچیس منٹ کے چنک کے بعد پانچ منٹ کا بریک لیں اس سے آپ ان چنکس کے سٹارٹ اور اینڈ والی باتیں زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھ سکیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ زیادہ بھی یاد کر سکیں گے اب اس پوموڈورو ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ آتھر ایک اور ٹیکنیک جسے وہ ایکٹیو ریکال ٹیکنیک کہتا ہے اس کو بھی یوز کرنے کے لیے کہتا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی آپ پچیس منٹ کے چنک کو سن رہے ہوں تو اس کو بیچ میں روک کر اپنی یاد آشت کی مدد سے جو بھی اس میں سیکھا ہے وہ لکھ لیں اس طرح سے آپ سیکھنے کی سپیڈ کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اس ساری انفارمیشن کو مزید بہتر طریقے سے یاد کرنے کے لیے ایک آخری ٹپ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ نے یاد کیا ہو اس کو سپیسٹ ریپیٹیشن یعنی کچھ دیر کے بعد دوبارہ یاد کریں جیسے کہ آپ ناشتے سے پہلے کچھ یاد کر رہے تھے آپ اس کو دوبارہ ڈینر سے پہلے ایک دفعہ ضرور دھو رہیں ایسے ریپیٹ کرنے سے وہ چیز آپ کی یاد آشت میں بہتر طریقے سے سٹور ہو جائے گی اب کنسنٹریشن ایک مسل کی طرح ہے جتنا بھی آپ اس کو ایکسرسائز کریں گے اتنا ہی یہ طاقتور ہوتا جائے گا اب یہ کس طرح سے کیا جائے اس کے لیے ایک آتھر ایک ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ جس چیز کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو ایک بال آف لائٹ کی طرح دیکھنا شروع کر دیں تو جب بھی آپ کا دماغ کسی طرف بھٹکنا شروع ہو تو فوراں اس بال کو مینڈ میں لے اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز سے اس کو تشبیح دی تھی اس سے اس کو واپس ریلیٹ کریں اس کو ویجولائزیشن ٹیکنیک بھی کہتے ہیں اور اس طرح کے ٹرکس آپ کی کنسنٹریشن بڑھانے میں کافی مدد کرتے ہیں اب اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی میموری یا تو اچھی ہے یا پھر بری لیکن یہاں پر آتھر ایک بہت انٹرسنگ چیز جسے وہ ٹرین میموری کا نام دیتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی یاد کرنے کے لیے اس کو کسی چیز سے تشبیح دے دیں اب یہ کس طرح سے کام کرتا ہے مثال کے طور پر آپ تین لفظوں کو یاد کریں فائر ہائیڈرنٹ بیلون بیٹری بیرل بورڈ اب ان الفاظ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کچھ میند کرنا ہوگی لیکن آپ اس کو ایک سٹوری کی فارم میں بھی یاد کر سکتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے کہ ایک فائر ہائیڈرنٹ بیلون کی مدد سے ہوا میں اڑ رہا ہے اور وہ بیلون بیٹریز کی اگنیشن کی وجہ سے پھٹ رہے ہیں جو کہ کچھ بیرلز کے اوپر پڑی ہیں اس طرح سے ویجول سٹوریز آپ کو یاد کرنے میں کافی مدد دے سکتی ہیں اکثر لوگوں کو ریڈنگ کچھ خاص پسند نہیں اور وہ اس سے بور بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ عمومن ٹی وی اور گیمز میں اپنا وقت گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں اب سٹیڈیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ریڈنگ ایبیلیٹی اور سکسس میں ایک خاص کنیکشن ہے اور عمومن زیادہ ریڈنگ کرنے والے لوگوں کا نالج عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوتا ہے اور عمومن ان کی زندگی میں بھی یہ چیز فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اب ریڈنگ صرف نالج کی حد تک ہی فائدہ مند نہیں بلکہ دراصل یہ آپ کے دماغ کے کچھ فنکشنز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جیسے کہ میموری اور کنسنٹریشن اب آتھر یہاں ریڈنگ سپیڈ کو بڑھانے کے لیے کچھ ٹیکنیکز کے بارے میں بات کرتے ہیں آتھر کہتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جب ریڈ کرتے ہیں تو عمومن وہ ان الفاظ کو دماغ میں پروناوس کرتے ہیں اور اس طرح سے ریڈنگ میں کچھ ٹائم بھی لگ جاتا ہے اب ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسی طرح سے ہی ریڈنگ کرتے ہوں گے اس کے لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو ایک عجیب سی پریکٹس کرنا ہوگی اور جب بھی آپ کچھ پڑھ رہے ہوں تو ساتھ ساتھ ون ٹو تھری بھی بولنا شروع کر دیں شروع میں تو یہ کافی مشکل ہوگا لیکن کچھ بار کرنے پر آپ اس میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے وہ اس لیے کہ آپ دماغ میں ان الفاظ کو ویجول کی طرح دیکھ رہے ہوں گے بلکل اسی طرح سے جس طرح آپ چلتے پھرتے ایک فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ اپنی ریڈنگ ٹیکنیک کو بہتر کرنے کے لیے ایک اور ٹیکنیک بھی یوز کر سکتے ہیں اس ٹیکنیک کو آتھر ویجول پیسر ٹیکنیک کہتے ہیں اس ٹیکنیک میں آپ جب بھی کچھ ریڈ کریں تو اپنی انگلی کو تیزی سے لائنز پر پھیریں جتنا تیز آپ ہر لائن پر انگلی چلائیں گے اتنا ہی تیزی سے وہ چیز آپ پڑھ سکیں گے اب یہ اس لیے ہے کہ ہمارا دماغ اور ہماری آنکھیں ہلتی ہوئی چیزوں سے زیادہ بہتر کنیکٹ کرتی ہیں اب جب کہ آپ کو ریڈنگ کے بارے میں کچھ ملوم ہی ہو گیا ہے تو اب ہم بیٹر تھنکنگ کی طرف موف کرتے ہیں تو چیپٹر 11 ہمارا بیٹر تھنکنگ کے بارے میں ہے ہو سکتا ہے کہ جب آپ لفظ جینئس کے بارے میں سوچتے ہوں تو آپ کے دماغ میں آئنسٹین اور ایلون مسک وغیرہ جیسے لوگوں کے نام آتے ہو لیکن جینئس ورڈ صرف ہائی آئیکیو والے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جینئس کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کوئی سپورٹس پرسن جو سپورٹس کو بہت اچھی طریقے سے کھیلتا ہے تو وہ بھی سپورٹس میں جینئس ہوگا اب یہاں پر کی میسج یہ ہے کہ آپ کو اپنی پرابلمز کو بہتر طریقے سے سالف کرنے کے لیے نئے طریقوں کے بارے میں سوچنا ہوگا اب بہتر سوچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کس طرح کے انٹیلیجنس کے مالک ہیں اب یہ چیز جاننے کے لیے آتھر کچھ ٹپس بتاتے ہیں آتھر کہتے ہیں کہ آپ کو الگ طریقے سے سوچنے کے لیے نیو تھنکنگ پیٹرنز پر کام کرنا ہوگا اس کے لیے آتھر ایک ٹکنیک جس کو وہ تھنکنگ ہیٹ ٹکنیک کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمیجن کریں کہ آپ کے پاس کافی رنگوں کی کچھ ہیٹس ہیں اور جیسے ہی آپ کوئی پرابلم دیکھیں تو آپ ہیٹ کے رنگوں کو پرابلم کی نویت کے ساتھ اسوسیئیٹ کر دیں جیسے کہ مشکل میں ریڈ ہیٹ کریٹیوٹی کے لیے گرین ہیٹ اور اسی طرح سے اور رنگ اب اکثر اس طرح کی ایڈوانس ٹکنیک بھی آپ کے پرابلمز کو سالف کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی اور آپ کو بالکل الگ اور نئے طریقے سے سوچنا پڑ سکتا ہے آتھر کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو ایکسپونینشل تھنکنگ کو استعمال کرنا ہوگا جو کہ لینئر تھنکنگ سے فرق ہے جیسے کہ لینئر تھنکنگ ہے کیا لینئر تھنکنگ میں آپ ایک کے بعد دوسری دوسرے کے بعد تیسری اور تیسرے کے بعد چوتھی سوچ سوچیں گے تو اسی طرح ایکسپونینشل تھنکنگ کہتی ہے کہ آپ بجائے مسئلہ حل کرنے کے اس کے روٹ کاؤز کے بارے میں سوچیں اور اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں اس کی مثال آتھر اس طرح سے دیتے ہیں کہ نیوین جین جو کہ ایلبرٹ آئنسٹین ٹیکنالوجی میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں اور ہیلتھ انڈسٹری کے لیے کام کرتے ہیں جس وقت وہ انڈرلائن ہیلتھ کریسز پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے بجائے دوائیوں پر کام کرنے کے ایک ایسا ٹول بنایا جو کہ گٹ مایکرو بائون کو انیلائز کرتا تھا جس سے ان کو پتہ لگا کہ کس انسان کے لیے کونسی طرح کا کھانا بہتر ہے اور اس طرح سے لوگوں کو اس انیلیسس سے یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کو اپنے اندر کی انڈرلائن ڈیزیزز کو کنٹرون کرنے کے لیے کونسی خوراک استعمال کرنا ہوگا اب یہاں ضروری نہیں کہ آپ نے بہت بڑی بڑی پرابلمز کو سالف کرنا ہے لیکن آپ کو پرابلمز کو نئے پرسپیکٹیف سے سالف کرنے کے لیے سوچنا ہوگا اور ساتھ ساتھ نئے نظریے سے بھی دیکھنا ہوگا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اپنے دماغ کے ٹرو پوٹینشل تک پہنچ جائیں تو دوستو امید ہے آپ کو اس بک کی سمری ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تینکیو